وزیر خزانہ مفتا اسمائل کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں جاری ایم ڈی ورلڈ بینک سے گفتگو میں پاکستان کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا عالمی بینک نے تابون جاری رکھنے کی یقین دہانی کروا دی گزشتہ روز وزیر خزانہ نے ڈیپیٹی مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے ملاقات کر کے کرس پروگرام کی بحالی پر بات چیت کی تھی گورنر پنجاب عمر سرفراس چیما سرویسز ہسپتال میں زیر علاج ترجمان سرویسز ہسپتال کے مطابق ان کی حالت بدتدریج بہتر ہو رہی ہے سینئر فیزیشنز نے گورنر پنجاب کے بلڈ ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے رپورٹس کے بعد عمر سرفراس چیما کے مزید علاج کا فیصلہ ہوگا بھارتی وزیراعظم نریندر مودی آرٹیکل 377 کے ظالمانہ نفاظ کے بعد مقبوضہ کشمیر کا پہلا دورہ کریں گے دورے سے پہلے قابض فوج کی جارہیت چھے کشمیریوں کو شہید کر دیا وادی میں جگہ جگہ بزدل فوج کا پہرا گھر گھر تلاشی خریت کانفرنس نے آج مکمل ہردال اور احتجاجی مظاہروں کی کال دے رکھی ہے بھارتی وزیراعظم کے مقبوضہ کشمیر کے دورے پر مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں یومیسیا میرپور آزاد کشمیر میں زلہ کچہری سے چوک شہیدہ تک ریلی نکالی گئی بھمبر اور ڈڈیال میں احتجاجی مظاہرے اسلامباد میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کا بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج دنیا بھر میں کہیں بھی جا سکتے ہیں ایکزٹ کنٹرول لسٹ کی نئی پالیسی پر عمل درامت شروع وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصیف علی زرداری سمیت سو سے زائد اہم شخصیات کو بیرون ملک سفر کا پروانہ مل گیا رانہ سناولہ، ساد رفیق، خاجہ آصف، شاہد خاکان اور فریال تالپور کے نام بھی ای سی ال سے خارج ادارتوں اور حساس اداروں کی سفارش پر شامل کیا گئے نام فہرست میں برقرار رہیں گے اور پی ٹی آئی رہنما، اسد کیسر کا امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ٹیلی فون پر رابطہ، سیاسی صورتحال اور حکومت کے خلاف مل کر حکمت عملی پر گفتگو، اسد کیسر اور سراج الحق جلد ملاقات کریں گے موسیقی